بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج ہم نے شروع کر دیا ہے کلاس ٹین کے بیالوجیکہ لاسٹ شفٹر فارماکولوجی آج کے لیکچر میں ہم فارماکولوجی کے بارے میں پڑھیں گے اور ساتھ میں کچھ بیسک ٹرمز کے بارے میں پڑھیں گے تو آئیے اب پڑھتے ہیں فارماکولوجی کے بارے میں تو فارماکولوجی سب سے پہنے یہ یونانی زبان کے دو الفاظوں سے مل کر بنا ہوا ایک وارڈ ہیں فروم ٹو گریک وارڈز یونانی زبان کے دو الفاظوں سے مل کر بنا ہوا ایک وارڈ ہیں وہ کون سے دو یونانی زبان کے الفاظ ہیں اس کو ہم میننگ کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو فارماکولوجی میں سب سے پہلے یہ فارما وارڈز جو ہیں یہ نکل چکا ہے فارماکون سے اور فارماکون کی میننگ ہے اور دوسرا یہ لوجیکہ وارڈز جو ہیں یہ لوگوز سے نکل چکا ہے لوجی اور لوجی کی میننگ ہے سٹڈی اب آتے ہیں اس کی ڈیپینیشن کی طرف تو فارماکولوجی کی ڈیپینیشن کیا ہے The study of drug is called فارماکولوجی ڈرگ کے بارے میں سٹڈی کرنا کیا کہلاتا ہے فارماکولوجی اور اس ڈرگ کے سٹڈی میں کونسی چیزیں include ہیں It include اس میں شامل ہیں effect of the drug on the body جسم کے اوپر ڈرگ کا کیا ایفکٹ ہوتا ہے جب ہم کوئی ڈرگ وغیرہ کہا لیتے ہیں تو ہمارے بوڈی کے اوپر اس ڈرگ کا کیا ایفکٹ ہوتا ہے اس کی لیے فارماکولوجی میں ایکسپیس اپیگ ورڈ استعمال ہوتا ہے فارمیکو ڈائینامک and what body do with the drug اور جب ہم یہ ڈرگ کا لیتے ہیں تو بوڈی اس ڈرگ کے ساتھ کیا کرتی ہے یہ بھی ہم کس چیز میں پڑھتے ہیں فارماکولوجی میں اور اس کی لیے فارماکولوجی میں ایکسپیس اپیگ ورڈ استعمال ہوتا ہے فارمیکو کائینیٹیک فارمیکو ڈائینامک کیا ہوتا ہے اور کائینیٹیک کیا ہوتا ہے اس کو انشاءاللہ ہم لیکچر کے لاسٹ میں پوری طرح ایکسپلین کریں گے فارمیکو ڈائینامک میں کس چیز کی سٹڈی آتی ہے اور فارمیکو کائینیٹیک میں کس چیز کی سٹڈی آتی ہے اب آتے ہیں کہ یہ ڈرگ کیا ہے جو ہم فارماکولوجی میں اس کے بارے میں سٹڈی کرتے ہیں تو ڈرگ بعض لوگ جب ڈرگ کے بارے میں سنتے ہیں تو ان کے ذہن میں صرف نشاور اشیاء کے بارے میں خیال آتا ہے لیکن فارماکولوجی میں یہ ڈرگ کا ورڈز جو ہیں یہ بہت وسیح معنی میں استعمال ہوتا ہے تو یہاں پہ ڈرگ کیا ہے کوئی بھی کیمیائی سبسٹانس جب ہم اس کو بوڈی کے اندر انٹر کر دیں اور وہ کیا کریں فارماکولوجیکل ایفکٹ فیدا کریں ہم اس چیز کو ڈرگ کہتے ہیں یہاں پہ یہ فارماکولوجیکل ایفکٹ کیا ہے فارماکولوجیکل ایفکٹ یا فارماکولوجیکل ایکشن کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی ڈرگ ایفکٹ شو کرتا ہے چاہے وہ یوسپل ہو یا ہامفل ایفکٹ ہو ان ایفکٹ کو مجموعی طور پر فارماکولوجیکل ایفکٹ کہا جاتا ہے اور یہ ڈرگ جو ہوتا ہے یہ کانے کے قابل نہیں ہوتا اس کو ہم کان نہیں سکتے کیونکہ اس کے اندر ایمپیوریٹیز موجود ہوتے ہیں اور ساتھ میں اس کے اندر اور اس کا کوئی سپیسپیک ڈوز معلوم نہیں ہوتا تو اس لیے ہی اس کو ہم ڈائریکلی ٹریٹمنٹ کے لیے استعمال نہیں کر سکتے تو ٹریٹمنٹ کے لیے اگر اس کو استعمال نہیں کر سکتے تو پھر ہم کیا کریں گے تو اس کو فیوریفائی کیا جاتا ہے اور سپیسپیک ڈوز تک لائے جاتا ہے پھر اس کو میڈیسن کہا جاتا ہے نیکسٹ کیا ہے میڈیسن بعض لوگ ان دو ورڈز میں تھوڑا سا کنپیوز ہوتے ہیں کہ ڈرگ کیا ہوتا ہے اور میڈیسن کیا ہوتا ہے میڈیسن کیا ہے یہ ایک کا فیوریفائیڈ ساتھ کیا ہوا فرم ہوتا ہے جب ہم ڈرگ ساف فرم میں لے آتے ہیں اسے ایمپیوریٹیز وغیرہ نکال دیتے ہیں تو اس کو پھر کیا کہا جاتا ہے اور اس کا ایک سپیسپیک ڈوز ہوتا ہے پار ایک ڈرگ ہے سپیسپیک ڈوز تک آ چکا ہے اور اس کو ہم میڈیسن کہتے ہیں ایسے ڈرگ کو پھر ہم میڈیسن کہتے ہیں اور میڈیسن جو ہوتی ہیں یہ استعمال کرنے کے قابل ہوتی ہیں اس کو ہم استعمال کرتے ہیں کس چیز کیلئے ڈائیگنوز کیلئے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ لیبارٹری میں بہت سارے کیمیکل سبسٹانس ہوتے ہیں جن کو ڈیزیز کے ڈائیگنوز شناخت کیلئے استعمال کیا جاتا ہے اور اس کو ڈیزیز کو پریونٹ کرنے کیلئے بھی استعمال کیا جاتا ہے کہ وہ مزید کمپلیکیشن میں نہ چلا جائیں اور ساتھ میں ڈیزیز کی کیورنگ ایلاج کیلئے بھی میڈیسن کو استعمال کیا جاتا ہے اب نیکسٹ کیا ہے فارمیسی اب یہ فارمیسی کیا ہے it is a branch of pharmacology فارمیسی کیا ہے ورمکالوجی کا ہی ایک برانچ ہے اس میں ہم کیا کرتے ہیں which deal with اس کا تعلق ہے with preparation تیاری کے ساتھ dispensing لیندین کے ساتھ مطلب جب ہم کسی drug کو کیا کرتے ہیں ڈاکٹر کی prescription کے مطابق کسی patient وغیرہ کو دیتے ہیں تو اس کو dispensing کہا جاتا ہے پیکنگ ساتھ میں اس کو double وغیرہ میں بند کر دینا پرائزنگ اس کی اوپر قیمتیں لگانا اور drug کے اوپر مطلب فارمیسی میں ہم کیا کرتے ہیں یہ فارمکالوجی کا وہ برانچ ہے جس میں ہم drug کو تیار کرتے ہیں اور ساتھ میں اس کے اوپر کیا کرتے ہیں پرائزنگ لگاتے ہیں ساتھ میں کیا کرتے ہیں اس کو پیکنگ کرتے ہیں dispensing کا کام کرتے ہیں سارے چیزیں ہم کس چیز میں کرتے ہیں یہ سارے چیزیں ہم فارمیسی میں کرتے ہیں نیکسٹ ون کیا ہے medicinal drug اب یہ medicinal drug کیا ہے medicinal drug اصل میں medicine کو کہا جاتا ہے these are those drug یہ وہ دوائیاں ہیں which are used جو کہ استعمال ہوتی ہیں as a medicine medicinal drug کہا جاتا ہے اور اس کو کس مقاصد کی استعمال کیا جاتا ہے to promote healing کہ زخم برنے کے پروسس کو کیا کریں ہم بہتر بنائیں وہ جلدے ٹھیک ہو سکیں to prevent progression of the disease اور ہم disease کو مزید ترقیابتہ ہونے سے کیا کریں بچائیں مطلب اس کو کمپلیکشن تک جانے نہ دیں اس کیلئے medicinal drug استعمال ہوتے ہیں and to cure disease اور بیماری کے علاج کیلئے arcade medicinal drug ایسے drugs کو medicinal drug کہا جاتا ہے اب آتے ہیں root کی طرف کے drugs جو ہوتے ہیں ان کو ہم body کے اندر کون کون سے راستے ہیں جس کے ذریعے ہم body کے اندر اس کو enter کر سکتے ہیں تو میں نے لیے یہاں پہ تین قسم کے بڑے roots ہیں جن کے ذریعے ہم کیا کر سکتے ہیں دوائی body کے اندر enter کر سکتے ہیں first one ہے entral root entral root کہا جاتا ہے git کے ذریعے دوائی enter کرنا git یا elementary canal یا nourishment canal یہ سارے نام اس کے لئے استعمال ہوتے ہیں تو git یہ اب کیا ہے یہاں mouth سے لے کر یہ pipe like structure جو شروع ہو چکا ہے اور اس میں کیا آتا ہے esophagus stomach intestine اور last بھی کیا ہے anal canal اس پورے pipe structure کو کیا کہا جاتا ہے اس کو git مطلب gastro intestinal track elementary canal یا nourishment canal کہا جاتا ہے اس کے ذریعے جب ہم دوائی لیتے ہیں تو یہ کون سے root میں آتا enteral root enteral root کو ہم مزید تین اور roots میں divide کرتے ہیں first one oral oral مطلب مو کے ذریعے drug لینا mouth mouth کے ذریعے drug لینا second one کیا ہے sublingual زبان کے نیچے رکھنا اور third one کیا ہے rectal مطلب rectum میں نیچے side سی کیا کرنا ڈرگ بغیرہ رکھنا جس طرح کے constipation والے لوگ ہوتے ہیں ان کی لیے نیچے سے دوائی بغیرہ رکھی جاتی ہے next one کیا ہے parental root parental root drug enter کرنا بوڑی کے اندر through injection injection کے ذریعے drug بوڑی کے اندر اندر کرنا اسے parental root کہا جاتا ہے parental root کو بھی ہم مزید کئی roots میں ڈیوائی کرتے ہیں first one کیا ہے im im کا مطلب ہے intramuscular مطلب muscle میں injection کے ذریعے کیا کرنا drug enter کرنا second one کیا ہے iv مطلب intravenous وین کے ذریعے drug enter کرنا third one کیا ہے sub continious sub continious tissue میں کیا کرنا drug enter کرنا اور fourth one کیا ہے ڈیوائی مطلب intra dermal skin کے ذریعے کیا کرنا drug enter کرنا تو یہ ساری root کس چیز میں آتے ہیں parental root next one کیا means saline saline is مخلوط جس میں بہت ساری چیز موجود تو saline root میں دو اور root موجود ہیں first one کسی چیز کو drug کیا کرنا inhale کرنا inhale لینا par example جو اسطما والے patient ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں اکثر inhalation کے ذریعے drug body کے اندر enter کرتے ہیں next one کیا topical topical کا مطلب ہے skin کے اوپر کیا کرنا drug لگانا par example oil ment ہو گیا کریم وغیرہ یہ ساری چیزیں ہم کیا کرتے ہیں skin کے اوپر لگاتے ہیں تو یہ ہوتے ہیں root of drug administration اب آتے ہیں کہ فارمیکو kinetik میں کیا include ہے اور فارمیکو dynamic میں کیا include ہے فارمیکو kinetik it include اس میں کونسی چیزیں شامل ہیں absorption drug کا جذب ہونا distribution پھر اس کا body میں تقسیم ہونا metabolism کرنا یہ ساری چیزیں ہم کس چیز میں پڑتے ہیں یہ ہم فارمیکو kinetik میں پڑتے ہیں ان چیزوں کو ہم دائیگرام کے ذریعے سمجھ کی کوشش کرتے ہیں ہمارے body میں کس طرح فار فوم ہوتے ہیں یہ star like structure کیا ہے یہ drug ہے درگ 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 دوائی ہے اور suppose کریں کہ یہ drug کیا ہے in active form ہے مطلب ابھی تک یہ active نہیں ہے in active form ہے تو جب ہم اس کو لیتے ہیں تو یہ جائے گا اندر کی طرف اور کہا پہنچ جائے گا stomach میں تک یہ پہنچ جائے stomach تک یا intestine تک جب یہ پہنچ جاتا ہے تو یہ پہ یہ کیا ہو جاتا ہے break down ہو جاتا ہے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں divides ہو جاتا ہے یہ star drug اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کیا ہو گیا break down ہو گیا اور ان چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو کیا کہا جاتا metabolites 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 of drug یہ دوائی کے چھوٹے چھوٹے مولیکیول ہیں جن کو metabolites of drug کہا جاتا ہیں یہ metabolites آگے جا کر intestinal region میں پہنچ جاتے ہیں اور intestinal سے یہاں پہ ہو چکے ہیں blood vessel نکل چکے ہیں اور یہ blood vessel یہاں پہ گرین لائن نظر آ رہے ہوں گی یہ blood vessel یہ اپس میں اکٹے ہو جاتے ہیں hepatic portal vein کہا جاتا ہے یہ سارے کہا پہ چلے جاتے ہیں hepatic portal vein کی طرف تو یہاں پہ کیا ہوا ہے intestinal میں موجود تھا یہاں سے یہ چلا گیا کس چیز میں hepatic portal vein کی طرف تو یہاں پہ اس کا کیا ہوتا ہے intestinal region میں یہاں پہ ہوتا ہے اس کا absorption تو ہم فرمیکو kinetic میں کیا پڑتے ہیں کہ یہ drug intestinal region سے کسی اور region سے کس طرح اب ضرور ہوتا ہے اس کا absorption کس طرح ہوتا ہے پہ ایکسٹ یہ آگے چلا جاتا ہے liver کی طرح تو par example یہاں پہ star like structure نہیں بنانا چاہیے چھوٹے چھوٹے dot like structure ہمیں ڈرہ کرنے چاہیے کیونکہ یہ breakdown ہو چکا ہے تو یہ dot like structure liver میں کیا ہو جاتا ہے یہ ایک دوسرے form میں convert ہو جاتے ہیں یہ ہم نے کس form میں لیا تا انکٹیو form تو یہ پہ جب liver تک پہنچ جاتا ہے تو liver میں اس انکٹیو form سے کس form میں convert ہو جاتا ہے ایک ٹیو form میں یہ moon like structure کس چیز کو represent کرتا ہے کہ star like drug تا اور moon like structure میں convert ہو گئے اور moon like structure اس کا کیا ہے یہ اصل form اس کا یہ تو یہ پہ انکٹیو form سے drug کا convert ہو نا یہ کیا کہلاتا ہے metabolism shortcut میں نے mc represent کر گیا تو drug metabolism کہا پہ ہوتا ہے manally liver میں ہوتا ہے یہاں پہ ایک تھوڑا سا مسئلہ ہے پار اگر یہ drug کیا ہے ایکٹیو form میں ہے اور اگر ہم اس کو لے لیں اور یہ absorb ہو جائے یہاں پہ پہنچ جائے لیور کے اندر تو یہ تو ایکٹیو form ہے تو جب اس کی metabolism ہوگی تو یہ تو انیکٹیو form میں چلا جائے گا تو یہاں تو confusion ہو جائے گا کیونکہ انیکٹیو form کیا کرتا ہے وہ اپنا اصل activity نہیں کرتا تو ایس drug جو کہ already ایکٹیو form میں ہوتے ہیں اور یہاں پہ انیکٹیو روٹ سے کیا کیا جاتا ہے directly blood circulation میں انٹر کیا جاتا ہے تا کہ اس کا metabolism liver میں نہ ہو آج ایکٹیو form of drug آگے چلا جاتا ہے کہاں پہ جرنل blood circulation یہ کیا ہے جرنل blood circulation جرنل blood circulation تک یہ ایکٹیو form of drug پہنچ گیا یہاں سے کیا ہوتا ہے یہاں سے یہ پورے body میں کیا ہو جاتا ہے اور تقسیم ہو جاتا ہے تو یہاں پہ اس کا distribution ہو جاتا ہے distribution تو metabolism کے بعد کیا ہوتا ہے drug سارے tissues کی طرف distribute ہو جاتا ہے جب یہ اپنا diversion پورا کر لیتا ہے تو یہ آگے پہ چلا جاتا ہے blood circulation یہاں پہ 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 گیا یہ kidney کی طرف اور kidney سے یہ کیا کیا جاتا ہے اس کو urine کی مدد سے باہر نکال دیا جاتا ہے یہاں پہ وہ drug تھا اور یہ urine کی form میں باہر آگیا تو یہاں پہ یہ body سے باہر آگیا تو یہ اسے کیا کہا جاتا ہے elimination تو elimination کہا پہ ہوتا ہے kidney میں ہوتا ہے اور اس کے علاوہ stool کے اندر بھی elimination of drug ہوتا ہے لیکن اس کی طرف ہم زیادہ detail بھی نہیں جائیں کیونکہ یہ آپ لوگوں کے level سے باہر ہو جائے گا کیونکہ فارما کولوجی جو ہیں یہ بہت وسی سبجکٹ ہیں بڑا سبجکٹ ہیں تو فرمیکو کینیٹک میں ہم کیا پڑھتے ہیں absorption بھی پڑھتے ہیں کہ یہ drug کیس طرح ہوتا ہے اس کی metabolism کیس طرح ہوتی ہے اور ساتھ میں اس کی elimination کیس طرح ہوتی ہیں یہ ساری چیزیں ہم کس چیز میں پڑھتے ہیں فرمیکو کینیٹک اور فرمیکو کینیٹک کو ہم کس چیز میں سٹیڈی کرتے ہیں فارما کولوجی کے سٹیڈی میں مطلب یہ ساری چیزیں کس کی کٹیگری میں آتی ہیں سٹیڈی اور فارما کولوجی اب آتے ہیں فرمیکو ڈائنیمی کی طرف اس میں کیا include ہے it include mechanism of action اس میں mechanism of action ہم اس کو ایم او اے سے ریپریزن کرتے ہیں mechanism of action کیا ہے فار ایک ڈرگ کھا لیا اور یہ ہمارے بوڑی کے اندر چلا گئے تو یہ کون سے سیلو کے کون سے ریپسیپٹر وغیرہ پر یہ بائین ہوتا ہے اور اپنا action شو کر دیتا ہے اسے mechanism of action کہا جاتا ہے نیکسٹ ہم کیا امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ چکا ہوگا